بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدا دیل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں افغان طالبان یعنی جو افغان حکومت ہے اس کے اندر درونی صفوں میں بڑا استرام ہے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ افغان طالبان کو مختلف حد کندوں کے ذریعے زیرے دباؤ لائے جا سکتا ہے اور اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اطراف سے افغان حکومت کے اوپر حملے جاری ہیں یہ کس قسم کے حملے ہیں یہ اس قسم کے حملے نہیں ہیں کہ جس طریقے سے امریکہ حملہ آور ہوا تھا اور نیٹ آف فورسز اس کی اتحادی جو افواج تھی وہ افغانستان کے اوپر انہوں نے یلغار کر دی تھی یہ کچھ اور طرح کے حملے ہیں اب آپ دیکھیں کہ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں بڑے سنگین الزمات آئیت کیے گئے ہیں افغان حکومت کے حوالے سے افغان سرزمین کے حوالے سے اور افغان طالبان کے ترجمان نے انسان الزمات کو اور اقوام تحدہ کی اس ریپورٹ کو بڑا سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے اس ریپورٹ کے مندرجات آپ تک پہنچ بھی چکے ہوں گے لیکن میں آج کے اس تجزیے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ افغان طالبان کی مجبوریاں کیا ہیں افغان طالبان کے مختلف گروپوں کے ساتھ کس قسم کے پیچیدہ تعلقات ہیں اور آیا یہ تعلقات یا یہ روابط جو ہیں حقیقت میں ہیں بھی یا نہیں کیونکہ الزامات مختلف اطراف سے لگایا جاتا ہے نہیں جی صرف پاکستان کی طرف سے الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جی ٹی ٹی پی کی قیادت جو ہے یا ٹی ٹی پی کی ساری منصوبہ بنی جو ہے وہ افغان سرزمین سے ہوتی ہے اور ٹی ٹی پی کی قیادت افغان سرزمین میں موجود ہے مختلف خبریں اس حوالے سے آتی رہی ہیں اور جو پاک افغان تنازہ ہے اس کا بنیادی انصر جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے اب ایک تو اٹھارہ انیس فروری کو دوہا قطر میں اقوام متحدہ کی چتری تلے افغانستان کے موضوع کے اوپر ایک کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اس دو روزہ کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کی خواتین کو بھی مدعو کیا جائے گا افغانستان کے نوجوانوں کو بھی مدعو کیا جائے گا اور افغانستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی مدعو کیا جائے گا اور اس میں ظاہر ہے کہ افغان حکومت کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کچھ ہی روز پہلے قابل میں افغانستان کی حکومت کی میز بانی میں ایک اجلاس منقض ہوا دو روزہ وہ بھی اجلاس تھا اس میں بہت سارے معاملات کے اوپر بات گئی گئی ایک تو جو پروڈوسی ممالک ہیں افغانستان کے ان کے ساتھ تعلقات اور پروڈوسی ممالک کے اس خطے کے جو ممالک ہیں ان کے تحفظات افغان سرزمین کے حوالے سے اور افغان حکومت کے ساتھ جو ان کے بڑھتے روابط ہیں مختلف حوالوں سے جس میں بہت بڑا حوالہ جو ہے وہ ٹریڈ کا ہے باہمی تجارت کا ہے وہ سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جو پروڈوسی ممالک ہیں ان کو زیادہ کنسرن جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے اب افغان حکومت نے اقوام متحدہ کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے اس رپورٹ میں بڑے سنگین الزمات آئیت کے گئے ہیں یہ الزام ہے کہ افغان حکومت کہتی ہے کہ افغان حکومت کا وجود نہیں ہے افغانستان کے اندر اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں آٹھ نئے تعلیمی مراکز بنایا ہے تعلیمی مراکز ممتدر دینی مدارس اس طرح سے ہوتے ہیں اس طرح کے مراکز افغانستان کی جانب سے یہ رپورٹ ہے قوم متحدہ کی سلامتی گونسل کی اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں جو برسر اقتدار ہیں ان کی القاعدہ نیٹورک کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور اس ریپورٹ کے مطابق یہ الزام لگایا گیا ہے کہ القاعدہ کے جو سینئر اہلکار سینئر جو قائدین ہیں وہ اس وقت بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں اس ریپورٹ کے مطابق جو آٹھ نئے مراکس قائم کیے گئے ہیں ان میں چار جو ہیں وہ ارزگان میں ہیں پروان میں لغبان میں اور غزنی میں یہ بالقاعدہ اس ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ مراکز تعلیمی مراکز جو ہیں یہ ان چار صوبوں میں القاعدہ نے قائم کیے ہیں اور اس ریپورٹ کے مطابق صوبہ جو پنشیر ہے اس میں القاعدہ کا ہتھیاروں کا ایک ڈپو بھی ہے یعنی بہت بڑا زخیرہ ہتھیاروں کا جو ہے وہ القاعدہ نے سنبھالا ہوا ہے صوبہ پنشیر کے اندر اور یہ وہ صوبہ ہے یہ وہ وادی ہے کہ جہاں سے افغان طالبان کو بھی مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا پچھلے دور میں جب وہ برسر اکدار آئے تھے اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر جب پہلی مرتبہ افغان طالبان برسر اکدار آئے تھے تو یہاں پر افغان طالبان کی عملداری نہیں تھی آج اگر ہم افغان طالبان کی عملداری دیکھتے ہیں یا ان کی ریٹ دیکھتے ہیں یا ان کی حکومت دیکھتے ہیں تو پورے افغانستان کے اوپر وہ برسر اکدار ہیں اس ریپورٹ نے ایک نیا پنڈورا بکس کولا ہے اور وہ اس سلسلے میں ہے کہ ایک تو ہم اس تناظر میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان پر عالمی دباؤ جو ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے امریکہ بار بار اپنے بیانات کے ذریعے امریکی جو دفتر خارجہ کے بیانات ہیں ان کے جو محکمہ خارجہ کے درجمان کے بیانات ہیں ان سے بھی یہ واضح ہوتا ہے اور اقوام متحدہ کے مختلف اجلاسوں میں جو باتیں نکلتی ہیں مختلف ریپورٹس کے اندر جو باتیں نکلتی ہیں تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا بھرپور نظر رکھے ہوئے ہیں افغانستان کے اوپر یہ میں ساری چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ افغانستان کے حالات کے ساتھ پاکستان کے حالات بھی چڑے ہوئے ہیں اور میری گلچسپیس موضوع میں اس لیے ہے کہ اگر افغانستان کے بدلتے ہوئے حالات واقعات اگر پاکستان کے اوپر پاکستان کی معیشت کے اوپر پاکستان کے سیکیورٹی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے اور ان سارے حالات اور واقعات سے آپ کا آگاہ رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے اس ریپورٹ کے مزید کچھ حصوں کے مطابق یہ القاعدہ نیٹورک کے ساتھ جو افغان طالبان کے تعلقات ہیں یہ چونکہ ماضی میں القاعدہ کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ رہی ہے افغانستان میں اسامہ بن لادن ڈاکٹر ایمن الزواہری اسامہ بن لادن کو مارا گیا افتاباد میں پاکستان کے اندر اور ڈاکٹر ایمن الزواہری کو مارا گیا آہ کابل میں امریکی ڈرون حملے کا ان کو نشانہ بنایا گیا اب اگر آپ دیکھیں تو نہ تو القاعدہ نے ان کی موت کے حوالے سے بات کی اور نہ تسلیم کی افغان حکومت نے ڈاکٹر ایمن الزواہری کی موت کو تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو قابل اپور ہے بہرحال یہ اس ریپورٹ پر مزید بات کرتے ہیں اس ریپورٹ کے یہ جب ریپورٹ اس حوالے سے اور جو ترہ ترہ کے الزمات جو ہیں افغان حکومت پر آئیت کیے گئے ہیں تو اس کا ایک براہراست مقصد جو ہے وہ جو اٹارہ انیس فروری کو دوہا میں کانپنس ہونے جاری ہے اس میں افغان تالیبان جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں الفاظ استعمال کیا تھا کہ ان کی پہلی عالمی پیشی ہوگی افغان تالیبان سے کسی عالمی فورم کے اوپر پہلی دفعہ یہ پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے جو دو ڈائی سوہ دو سال پہلے جو ایک معاہدہ کیا تھا جب آپ برسر اقدار آئے تھے تو اس معاہدے کے کس کس نقاط کے اوپر آپ نے عمل درامت کیا ہے تو یہاں پر یہ جو تعلقات ہیں یہ جو مبینہ کہا جاتا ہے کہ یہ افغان تالیبان اور القاعدہ کے تعلقات ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ القاعدہ میں وہ دم خم نہیں رہا کہ وہ دنیا کے لیے خطرے کا باعث بن سکے وہ حملے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ القاعدہ کی جو لیڈرشپ ہیں وہ موجود ہیں افغانستان کے اندر ساتھ میں یہ بھی اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکیم المصری جو افغانستان میں القاعدہ کے ارکان میں سے ایک ہیں اس گروپ کے تربیتی گیمپوں اور تحریک تالیبان کے لیے خودکش بمباروں کی تربیت کا ذمہ دار ہے یہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک تالیبان پاکستان کے بعض سینئر ارکان اور ان کے خاندانوں کو افغان تالیبان سے باقاعدہ سے امدادی پیکجز ملتے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان تالیبان کے پاکستان کی جو تحریک تالیبان ہے ٹی ٹی پی اس کے ساتھ ان زبان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یعنی وہ ایک دوسرے میں زم ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو تعلقات تو ظاہر ہے کہ ان کے بہت دیریاں ہیں لیکن اب وہ ایک دوسرے میں زم ہو رہے ہیں یعنی ٹی ٹی پی کے اندر افغان تالیبان زم ہو رہے ہیں اور ٹی ٹی اے افغان تالیبان کے اندر جو ہے پاکستانی تالیبان جو ہیں وہ زم ہو رہے ہیں یہ اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جو متعدد حملے ہیں ٹی ٹی پی کے ٹی ٹی پی کے ظاہر ہے کہ زیادہ تر حملے جو ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں اور اس ریپورٹ کے مطابق آفغانستان کی حمایت حاصل ہے ان حملوں کو آہ اس ریپورٹ کے مطابق القاعدہ اور آہ براعظم ہند میں براعظم ہند میں القاعدہ کی قیادت نے تحریک طالبان پاکستان کو تربیت اور نظریاتی رہنمائی اور مدد فراہم کرنے اور پاکستانی طالبان کو پاکستان میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کی ہے انتہائی اہم بات ہے اہم الزام ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ القاعدہ کے پاس قابل سمیت حرات فراہ اور ہلم انتصوبوں میں محفوظ ایسے مقامات ہیں یا محفوظ ایسے ٹکانے ہیں کہ تاکہ اس گروپ کے جو ارکان ہیں یعنی القاعدہ کے ان کی نقل و حمل جو ہے ان کی رسائی جو ہے ایران تک آہ آسان ہو یہ اس ریپورٹ میں الزام لگائے گا دائش کے حوالے سے جو ہے یہ الزام ہے کہ آہ تالیبان کے دباؤ کی وجہ سے دائش کی خورہ سان شاخ کے حملوں میں کمی کی باوجود دائش اب بھی افغانستان اور خرطے کے لیے خطرہ ہے آہ جس کا آہ افغانستان میں حدف شیعہ ہیں تالیبان آہ جو ہیں وہ حدف ہیں اور عام شہری جو افغانستان کے ہیں وہ حدف ہیں آہ تالیبان نے ہمیشہ افغانستان میں دائش کی طرف سے لاحق خطرے کو کم کیا ہے یہ اس ریپورٹ میں لکھا گیا ہے بقاعدہ دور پر حلانکہ اس گروپ نے گزشتہ ڈائی سالوں میں ملک میں ہونے والے کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے جب سے تالیبان نے ملک کا کنٹرول سنبھالا ہے جن میں زیادہ ترشیعہ مسلمانوں کو نشانہ بلایا کیا ہے آہ اس ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ افغانستان میں آہ دائش کے خلاف لڑائی کے حوالے سے تالیبان کی صفوں میں اختلاف رائے پائے جاتا ہے دائش کے خلاف کارروائی کی جائے یا دائش کے خلاف کارروائی نہ کی جائے اسی طرح میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی یہی اختلاف رائے موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف آہ افغانستان کے اندر کارروائی کی جائے یا ٹی ٹی پی کے خلاف آہ افغانستان کے اندر کارروائی نہ کی جائے یہ اختلاف رائے موجود ہیں اور میں اس حوالے سے بتاؤں گا یہ پہلے میں ریپورٹ کے کچھ چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھوں کہ آہ اس ریپورٹ کے مطابق افغانستان میں دائش کی خورہ سانشاف نے ان ان طالبان جنگجوہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی حکمت عملی اپنائی ہے جو اس گروہ کی صفوں سے مایوس ہیں اس کے علاوہ دائش غیر ملکی جنگجوہوں کو برکی کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں غیر ملکی جنگجوہ افغانستان کے اندر کس کس ملک کے جنگجوہیں یہ اس ریپورٹ میں پوری تفصیل سے نہیں بتایا گیا اور اگر افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اگر خود کو یکجا رکھنا ہے خود کو اسی ایک نکتے کے اوپر یکجا رکھنا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک ایجنڈر کے دہت صرف غیر ملکی افواج کے خلاف لڑائی لڑی انہوں نے جہاد لڑا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست سے دوچار کیا آج وہ ایک نکتہ نظر نہیں آ رہا یہ اس ریپورٹ کا نتیجہ جو ہے یہ اس قسم کا یہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ چونکہ افغان طالبان برصر اقتدار ہیں اب وہ حکومت میں ہیں تو وہ اب وہ اصل مقصد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اب اصل مقصد جو جنگجو افغان طالبان ہیں ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ایک برپور اسلامی نظام نافذ کیا جائے افغانستان کے اندر ہے اب بہت سارے معاملات میں شاید ایسے جنگجووں کو لگتا ہے کہ پوری طرح اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ نہیں ہو رہا اور طالبان کی حکومت شاید یہ چاہتی ہے کہ دنیا سے قدم ملا کر چلا جائے اور ظاہر ہے کہ ایسے جو طالبان رہنما ہیں وہ کم ہیں لیکن جو سختگیر طالبان رہنما ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور اسی لیے ہمیں ایک ان کا جو ایک طرز عمل ہے اس میں سختی نظر آتی ہے خصوصا جب ہم خواتین کے حقوق کے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں جب ہم لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے پر بات کرتے ہیں اور پھر جب افغانستان کے اندر مختلف ایسے گروپ کے بارے میں جس کے حوالے سے سلامتی کونسل کی یہ ریپورٹ ہے اس کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ٹھوس کا روائی نظر نہیں آتی اب اس ریپورٹ کے نتیجے میں یا جو پاکستان کی طرف سے ایک دباؤ تھا ٹیٹی پی کے حوالے سے تو کچھ چیزیں ایسی آئیں کچھ اقدامات ایسے نظر آئے کہ جس کے جس کو اگر آپ دیکھیں یہ نتیجہ آخذ کیا جا سکتا ہے کہ افغانستان کی حکومت نے کچھ اقدامات کا آغاز کیا تھا لیکن اس ریپورٹ کو یک سر مسترد کر دیا ہے آہ افغان تالیوان کے ترجمان میں آہ صرف القاعدہ ڈی ٹی پی اور دائش کی بات نہیں ہو رہی اس ریپورٹ میں ترکستان اسلامک مومنٹ کا بھی ذکر ہے اس میں اسلامک مومنٹ آف اوزبکستان کا آہ اسلامی جہاد الائنس اور انساراللہ گروپ جو ہے اس کے بقاعدہ نام لکھے گئے ہیں اس ریپورٹ میں اور کہا گیا ہے کہ یہ سارے گروپ جو ہیں افغانستان میں سرگرم ہیں اور آہ ان کی بقاعدہ وہاں پر مدد کی جاتی ہے ان کو پناہ دی گئی ہے افغان حکومت کی جانب سے اب اگر آپ دیکھیں تو دائش کے خلاف تو آہ افغان تالیوان بڑا سخت کارروائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آہ شروع میں جیسے اس ریپورٹ میں بھی ہے کہ آہ کارروائیاں دائش نہیں لیکن آہ افغان تالیوان نے بڑا سخت ہی کے ساتھ آہ ان کے خلاف آہ ایکشن لیا رد اعمل کے طور پر اور آہ لیکن القاعدہ کے حوالے سے آہ افغان تالیوان جو ہیں یہ بڑا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں جس طرح کے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے معاملے کے اوپر آہ خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے اسی طرح القاعدہ کے حوالے سے بھی خاموشی جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے اور آہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی آہ اگر دائش کے کچھ لوگ موجود بھی ہیں آہ یہ افغان حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے تو وہ افغان حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے جس طرح القاعدہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے آہ اقوان متحدہ کی اس ریپور میں کہ افغانستان کے اندر وہ موجود تو ہے لیکن القاعدہ میں وہ طاقت نہیں رہی کہ ماضی کی طرح وہ آہ دنیا کے لیے آہ مغرب کے لیے یا امریکہ کے لیے خطر کا باعث بن سکے آہ امن و امان کی بحالی ہوئی ہے یہ دنیا مانتی ہے کہ افغانستان میں امن و امان سیکیورٹی کے صورتحال پہلے اس کی نظبت بہت آہ جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے امن و امان کی صورتحال اور تشدد کے واقعات بھی کم ہوئے ہیں جس طرح پہلے آہ واقعات ہوتے تھے وہ واقعات بھی کم ہو گئے ہیں اب جو آہ مختلف اسکریت پسند گروپس ہیں افغانستان کے اندر ان کے ساتھ افغانستان کے طالبان کے بڑے پیچیدہ تعلقات ہیں یہ ایک حقیقت ہے پیچیدہ تعلقات اس سلسلے میں کہ ان کی مختلف گروپوں کے ساتھ جو ان کے روابط ہیں یا ان کا تعلق ہے اس میں ان کی بہت زیادہ مجبوریہ ہیں جیسے افغان تالبان اور پاکستانی تالبان کے آپس کے ازدیواجی رشتے ہیں آپس میں وہ ایک ساتھ لڑے ہیں یہاں پاکستان میں افغان تالبان کی قیادت کو پناہ ملتی رہی ہے اسی طرح افغانستان کے اندر پناہ ملتی رہی ہے ٹی ٹی پی کے لوگ کو تو یہ وہ تعلقات کی وہ نویت ہے وہ مجبوری ہے افغان تالبان کی جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سرپرستی سے ہاتھ نہیں کینچ رہے ٹی ٹی پی کے اور اس طریقے سے ردعمل بھی نہیں لے رہے پاکستانی جو مطالبات ہیں اور اس طریقے سے اقدامات بھی نہیں کر رہے بارال یہ ایک بڑا حساس موضوع بھی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ان میں افغان جو اسکریت پسند ہیں یہ بھی شامل رہے ہیں کچھ اس حوالے سے بھی الزامات سامنے آئے تھے اور باقاعدہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس حوالے سے افغان حکومت کو ثبوت بھی فراہم کیے گئے ہیں اور جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں ترکستان اسلامی مومنٹ کے حوالے سے تو ایک پیشکش کی گئی تھی افغان تالبان کی جانب سے کہ بدخ شاہ میں اس گروپ کے لوگوں کو بسایا جائے باقاعدہ ان کو وہاں پہ عباد کیا جائے غیر مسلح کر کے اور اسی طرح جی ٹی پی کے حوالے سے بھی ایک تجویز تھی کہ ان کو کسی بھی سرعدی علاقے میں پاک افغان سرعدی مقام پر کوئی بھی علاقہ ایسا دیا جائے گی کہ جہاں پر ان کو بمائے اہل و ایال بمائے فیملی عباد کیا جائے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے ایک اسطلاح استعمال کی تھی شدت پسند برادری یہ شدت پسند برادری کے جو لوگ ہیں مختلف گروپوں کے جو لوگ ہیں ان کا مختلف معاملات کے حوالے سے موقف والا گلگ ہے نظریات ان کے توڑے توڑے مختلف بھی ہیں بہت سارے گروپس ایسے ہیں کہ جن کا جو طبقہ فکر ہے سوچنے کا جو انداز ہے یا سکول آفٹار جو ہے وہ مشترکہ ہے تو اس لیے بہت سیادہ معاملات میں پیچیدگی محسوس ہوتی ہے افغان حکومت کو ان سے نمٹنے کے حوالے سے اچھا ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر ایسے گروپوں کے خلاف نمٹا جائے گا مثال کا طور پر اگر افغان حکومت یہ فیصلہ کرے کہ چونکہ دباؤ بھڑ رہا ہے تو ایسے گروپوں کے خلاف کار روائی کی جائے اگر ایک گروپ کو مثال بنایا جائے مثال کا طور پر ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر آہ افغان طالبان کی صفوں میں اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر مختلف سوچ رکھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے مختلف گروپوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ جو پھر ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یہ اگر نراز ہو جائیں گے آہ افغان طالبان سے تو ان کی توجہ جو ہے وہ دائش کی جانب جا سکتی ہے ان کا جکاؤ جو ہے وہ دائش کی جانب بڑھ سکتا ہے یہ سیکیورٹی ماہر ان کا کہنا ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ٹی ٹی پی بہت زیادہ متاثر ہے ٹی ٹی اے سے افغان طالبان سے جس طرح انہوں نے شروع میں شیڈو کابینہ بنائی تھی رہبری شورا قائم کیا تھا اسی طرح رہبری شورا ہم نے ٹی ٹی پی میں بھی دیکھا شیڈو کابینہ ہم نے دیکھی مختلف شعبوں کے لیے انہوں نے وزیر مقرر کیے مختلف صوبوں کے لیے انہوں نے گورنر مقرر کی ایک شیڈو جو ہے یہ بنائی اور ان کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی یہ بالکل وہی سٹائل ہے جو افغان طالبان کا شروع میں اب افغان طالبان تو ظاہر ہے کہ اب برسر ایک قدار ہیں اب وہ افغان حکومت کہلاتے ہیں لیکن ٹی ٹی بی جو ہے وہ آہ بزستور سرگرم ہے اور ٹی ٹی بی کے حوالے سے آہ ایک آہ یہ بات بھی کچھ ماہرین آہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ایک تو وہ بات کرتے ہیں کہ جی شریعت کے نفاظ کے لیے وہ سرگرم ہے اسلام کے نفاظ کے لیے آہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شریعت سے زیادہ ایک خود مختار علاقے کا حصول چاہتے ہیں جب پچھلے دور میں آہ ٹی ٹی پی اور ریاست پاکستان کے مابین مذاکرات ہوئے تھے تو اس میں ایک مطالبہ سامنے آیا تھا کہ جو فاتا ان سے مام ہوا ہے یعنی جو پاکستان کی جو قبائلی ایجنسیاں عظم ہوئی ہیں خیبر پکتن فا کے اندر اس فیصلے کو ریبرس کیا جائے اور یہاں سے پھر وہ ایک نکتہ جو ہے اس پر بات پھر کی جا سکتی ہے کہ یہاں شاید یہ ایک مطالبہ ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی شاید ایک خود مختار علاقے کا حصول جو ہے وہ چاہتی ہے جہاں پہ ان کو آزادانہ رہنے کا اور گومنے پھرنے کا جو ہے وہ موقع ملے آہ اگست دوہزار بائیس میں آپ کو پتا ہے جو ماتل احرار اور حصف احرار یہ تنظیمیں قائم ہوئی تھی اور انہوں نے پھر ٹی ٹی پی میں انزیمام کا اعلان کیا تھا انہوں نے اگست دوہزار بیس میں دونوں ان گروپوں نے جماعت الہرار اور حصف الہرار نے ٹی ٹی پی میں انزیمام کا اعلان کیا تھا جماعت الہرار جو ہے اصل میں دوزار چودہ میں عمر خالد خورہ ساری میں قائم کی تھی اور حصف الہرار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ننگرحار میں قائم کی گئی تھی افغان صوبے کے اندر لیکن اس میں پاکستانی جو لوگ تھے ان کا زیادہ ان کی نمائندگی تھے اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ جو پاک افغان سرحدی علاقہ ہیں یہاں پر ٹی ٹی پی کے لوگوں کی تعداد تقریباً چھ ہزار کے لگ بار ہیں چھ ہزار جنگ جو ہیں وہ اس وقت پاک افغان سرحد کے قریبی علاقوں میں رہ رہے ہیں یہ اقوام متحدہ کی ریپورٹ لیکن افغان تالیوان جو ہیں یہ اس ریپورٹ کو بھی رد کرتے ہیں پاکستانی جو الزمات ہیں اس کو بھی افغان کے عادت جو ہے مورد کرتی ہے وہ کہتے ہیں ٹی ٹی پی کی کا وجود نہیں ہے افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں جو سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے یہ افغان حکومت کا کہنا ہے آہ زبی اللہ مجاہد نے جو یہ ریپورٹ مسترد کی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں شکست کانے والے طالبان انتظامیہ کے خلاف جوٹا پروپیٹنڈا کر رہے ہیں آہ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے اقوائم متحدہ کے رہنماؤں کی جانب سے امارات اسلامی افغانستان پر الزام لگانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جس کا مقصد ہمیشہ پروپیٹنڈا کرنا ہے افغانستان میں القاعدہ موجود نہیں اور ہماری انتظامیہ کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین دوسروں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی آہ بدقسمتی سے سلامتی کونسل کی ریپورٹس ان ذرائع سے ان ذرائع سے نکلتی ہے آہ جو گزشتہ بیس سالوں سے اپنے مفادات کے لیے قابض قوتوں کے ساتھ کڑے رہے اور یہ اناثر افغانستان کی ازادی ترقی اور سلامتی کے مخالف ہیں آہ یہ ان اناثر کی جانب آہ اشارہ ہے زبی علم مجاہد کا جو طالبان کے مخالف ہیں اب طالبان کا بہت آہ بڑا چیلنج جو ہے اندرونی طور پر خود کو اکٹا رکھنا خود کو مضبوط رکھنا اور اس قسم کی ریپورٹس یا اس قسم کے پروپیگنڈیوں کے خلاف خود کو تیار رکھنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے افغان طالبان کا اور جب ان کی عالمی پیشی ہوگی اٹارہ انیس وروری کو دوہا میں تو وہاں پر ظاہر ہے کہ قوام متحدہ کے ذرہ تمام یہ کانفرنس ہوگی اس میں مختلف بڑی طاقتوں کے نمائندے بھی شریک ہوں گے اس میں افغانستان کے پروسی ممالک بھی شریک ہوں گے اس میں اس خطے کے ممالک بھی شریک ہوں گے اور اس میں افغان طالبان کی ایک نمائندگی بھی شریک ہوگی اس میں ہوگی ایک بندہ ہوگا یا پورا ایک وفت ہوگا بہرحال افغان حکومت وہاں پر موجود کی رکھے گی تو پھر بہت سارے سوال افغان حکومت کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس ریپورٹ کے تناظر میں اور یہ اس ریپورٹ کی ٹائم جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے بڑی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اس دوہہ کانفرنس سے کچھ ہی ہفتے پہلے یہ ریپورٹ جو ہے وہ بنزر آرام پر لائی گئی ہے اور افغانستان کے جب وہاں پر یہ اپنا مقدمہ لڑیں گے اپنے طرز عمل کے حوالے سے اپنی گورننس کے حوالے سے اپنا جو ان کا طرز حکمرانی ہے افغان طالبان کا اس حوالے سے اس سے زیادہ وہ شاید وہاں پر دفاعی پوزیشن وہاں پر صفائیاں پیش کریں گے کہ جی نہیں یہ تنظیم نہیں ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں یہ تنظیم نہیں ہے ہمارے ہاں اس قسم کا یہ جو الزام لگایا گیا ہے یہ درست نہیں ہے پلائیں الزام جو لگایا گیا ہے یہ درست نہیں ہے جو اپنی کارکردگی ہے افغان حکومت کی اور جو ہے اپنے امان کے حوالے سے وہاں پر معیشت کے توڑا بہت استحکام کے حوالے سے باوجود اس کے کہ عالمی تنہائی کا شکار ہے لیکن عالمی تنہائی شکار ہونے کا باوجود اور باوجود اس کے کہ دنیا کے کسی ملک نے افغان طالبان کو باقعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا افغانستان کے متعدد درجن و ممالک کے ساتھ تجارتی روابط ہیں اور افغانستان کی برامدات میں اضافہ ہو رہا ہے پر افغانستان کی جو درامدات ہیں ان میں باقی ملکوں کی دلچسپی ہے خطے کے ممالک دلچسپی رکھتے ہیں مختلف جو کاروباری روابط جن ممالک کے ساتھ ہیں وہ افغانستان کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں خصوصاً جب ہم چین کی دلچسپی دیکھتے ہیں اور چین اور افغانستان کی قربت کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی مغرب امریکہ قوائم متحدہ جیسا ادارہ یہ کیوں افغان طالبان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کیوں زیر دباو لانا چاہتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں جن سے نمٹنا ہے افغان طالبان نے اور یہ حالات اور واقعات چونکہ پاکستان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں ہوتے رہے ہیں تو اس لیے آپ پاکستان میں آٹھ فرووری کا بھی ضرور انتظار کیجئے کون جیتے گا کون سی یہاں پہ نئی منتخب حکومت آئے گی اور ظاہر ہے کہ جب نئی حکومت آئے گی تو اس کی افغان پالیسی بھی شاید یہ والی نہ ہو جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ شاید کچھ اور قسم کی پالیسی ہو تو میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ یہ کر لیجئے بہت چکیا